اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہے کے اپنے چینین کو لائک ، کمایت ، فولئر تو سسکرائب ضرور کریں اس کو بھی لائک کمنٹ فولو اور سسکرائب ضرور کریں اسی طرح انسٹاگرام پیج ہے کے بیڈیو کریشن کے نام سے اس کو بھی لائک کمنٹ فولو اور سسکرائب ضرور کریں کچھ لینا ہوں کو پوچھنا ہوں ویڈس اپ نمبر دے دیا گیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کے بیڈیو کریشن پلیز میرے انسٹاگرام پیج کو فیس بک پیج کو یوٹیوب چینل کو انسٹاگرام پیج کو جو ہے نا لائک کمنٹ شیڈ آپ نے سسکرائب آپ نے ضرور کرنے اور دسکرپشن بوکس میں چاہیے آپ ویڈیو کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یا پچھر کی صورت میں کسی بھی پلیٹ فورم پر دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام یا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج پہ دسکرپشن بوکس میں جائیں ویڈیو کی یہاں پچھر کے تو وہاں پہ لنک ہمیشہ میں نے دیا ہوتا ہے وہاں سے آپ کلک کریں اوپن ہو جائے گا تو آپ فیس بک پیج انسٹاگرام یا یوٹیوب چینل پہ آ جائیں گے ورسپ نمبر دیا ہے اس کو کلک کریں تو آپ دریکٹ ورسپ پہ آ جائیں گے مجھ سے اس طرح سے رابطہ کر لیں اگر آپ کو وہ نہیں آ رہا تو آپ رسپ سرچ کر لیں کی بیڈیو کریشن انسٹاگرام پیج پہ یوٹیوب چینل پہ فیس بک پیج پہ تو انشاءالہ وہ اوپن ہو جائے گا کچھ مسئلیں مسائل ہوتے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے یہ اوپن نہیں ہوتے ہیں کیش آن ڈلیور نوٹ آویلیبل پیمٹ فل جائے سکے تھوڑھ لیتا ہوں یا بینک کے تھوڑھ لیتا ہوں پہلے بینک نہیں تھا میں آپ سب کو بتا دو بینک میرا اپنا ذاتی جو ہے وہ اکاؤنٹ بن چکا ہے تو جس کس نے بھی کرنی ہوئی تو رکم انشاءالہ آپ بینک کے ذریعے ہیں یہاں پھر آپ وہ جائے سکے ذریعے ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی اور اکاؤنٹ ہے نہ کوئی فون نمبر ہے نہ کوئی یہ یوٹیوب چینل ہے نہ کوئی فیس بک پیج ہے نہ کوئی انسٹاگرام پیج ہے نہ کوئی وٹس اپ نمبر دوسرا ہے میرا نام محمد کامنا بٹی تلق لہور سے ہے آن لائن بزنس ہے آپ چاہے انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارا پر تمام جولری میں کی میٹیریل اور تمام جولری ہوتی ہے ہم سکھاتے بھی ہیں کام کرواتے بھی ہیں اور میٹیریل بھی سیل کرتے ہیں مطلب جس طرح سے ورک آگے چلتا جارہا ہے الحمدللہ اس کے مطاب ہمارے کی آگے چل رہی ہیں اور جتنی بھی چیزیں جو بھی ہیں ہم نے سیکھ کے خود بنا کے پریٹس کر کے بنا کے اور نو سال پورے اس کام کو دے کے تو پھر جا کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو آن لائن بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم نے یہ فیس بک پیج انسٹاگرام پیج اور یوٹیوب چینل بنایا ہر چیز میند سے آئی ہے اور جو کہتے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں نا لوگ یہ کوپی ہوگا یہ فلانا ہوگا یاد رکھیں اپنے ہاتھ کا کوئی بھی ہندر نہیں دیتا تو کوپی کیسے ہو سکتا ہے ہاں چیز دیکھی بھی بنائی ہو تو وہ بندہ بنا لیتا ہے کوئی مشکل بات نہیں یہ اپنے شعور کی اور اپنے مائنڈ کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے کس کو کلک کرتا ہے مائنڈ کیسے کلک کرتا ہے اور کوپی کرتا ہے اور وہ پھر اس طرح سے وہ چیز بنتے ہیں جب بندہ بنانے کے نیے سے بیٹھے تو پھر الحمدللہ ہر چیز ٹاپ کی بنتی ہے اور سوچ سے زیادہ بنتی ہے اور سب سے پہلے مٹریل ہوگا تو کچھ اچھی چیز بنے گی جب مٹریل ہی پورا پورا ہوگا تو اس میں آپ کیا بنائیے ان چیزوں کا بھی حیاء رکھیں اور دوسری بات اب یہ بیسک چیز یہ تھی ویڈیو کی وہ بتانی لازمی ہے اور یہ میرا بلیک کارڈ ہے میری ہر پوسٹ کے ساتھ ہر ویڈیو کے ساتھ یہ بلیک کارڈ لازمی ہوگا لوگ مجھ سے بھی جولری بنواتے ہیں لے لیتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں اور اس طرح سے مٹریل بھی لیتے ہیں سیل کرتے ہیں کون کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے کس طرح کرتا ہے مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں اس نے پیسے دے کے چیز ہری دی ہم نے دے دی بات ہتم وہ آگے اس کو جو جیسے مردی کرے یہ کارڈ ہمیشہ میرا بلیک ہے یہ دیکھ لیں انسٹاگرام فیس بک یوٹیپ چینل وغیرہ سب کچھ لکھا ہویا اب ویڈیو ہوگی لمبی اب جلدی سے میں بتاتا ہوں اس کی بلکل نہیں کرنا آج کی ویڈیو کیوں ضروری ہے آج کی پہچان بتانی فارمک شیل یہ جو گجرے بنائی ہیں نا میں نے یہ فارمک شیل کے نہیں ہیں یہ گجرے فارمک شیل کے نہیں بنے ہوئے اس چیز کو میں نے کلیئر کرتا ہوتی فارمک شیل یہاں پر وہ فارمک شیل نہیں ہوتی آج میں بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ایک منہ میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ اور یہ کس طرح سے بنائے اور کس فارمک شیل دیکھیں یہ کہلاتی ہے ربڑی شیل ربڑ کی طرح ہوگی لچکدار اور یہ کہلاتی ہے آئرن شیل اس تری والی شیل یہ دو شیلوں کا پتہ لگیا اور سارا ورک اسی طرح ہوا ہوئے کلر کرنے ڈائی کریں یہ میں نے آگے ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیا بتا دیا کس طرح سے کون کون سا سمان یوز کرنے کیا کرنے کیا نہیں کرنا یہ ریکھیں جیسے یہ سمت بونڈ بھول گیا تھا آج میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور یہ ریکھیں یہ بھی میں بنائی رہا تھا اور مزید یہ ریکھ رہی ہے سمان یہ پڑھا ہوئے اس کے اندر والا جو پارٹ لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو یہ فرمک شیل کا ہوںniejا یہ آپ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ تھی فرمک شیل این آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ Holiday یہ کہلاتی ہے فرمک شیل یہ دیکھیں اس کی designs quality دکھاتا ہوں Wakarı کسٹ کوں تشاہ آئے لیکن یہ ہوںternal by ویڈیو ہج ہے یہ ہبرومک آئیF Template یہ کلر سیڈ پہ ساست کرتے ہیںٹ یہ کیا روڈ پہ ان کی ی Bennett تحانیوب بھول کیا تو کچھ لگیا IRW اسی طرح چلتا ہے باز اس کا یہ پولن اندر والا جو ہوگا نا یہ ان شیٹ کا بنے گا ٹھیک ہے یہ کلر فول ملتی ہے بہت سارے کلر ملتے ہیں ہمارے پاس سب اویلی بل ہیں یہ ہوگی وائٹ فارمک شیٹ اور کلر فارمک شیٹ اب آ جاتے ہیں اصل شیٹ کی طرف یہ کہلاتی ہے میں آپ کو پہلے دکھا آتا ہے میرے پاس تو کافی زیادہ بیس گز پڑی ہویا ہے یہ اور بیس گازی وائٹ پڑی ہویا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کہلاتی ہے آئرن شیٹ یہ دیکھیں نال لچا کہنا کچھ اور ہے اور یہ دیکھ لیں اور یہ کہلاتی ہے فارمک شیٹ یہ دیکھیں اب اس کا اور اس کا کمپیریزن کرلیں اور دیکھلیں کیا چکر ہے یہ دیکھ لیں وہ پتلی اسی ہے بیکار سی گھٹیا اور یہ دیکھیں یہ نیٹا نہیں کردی یہ بیسک پہ لگ سکتی ہے اور کوئیسی کام نہیں آسکتی لے کارٹ اوڈ آلٹ نکلتے ہیں یہ ان کے لئے بھی ضرورت ہے یہ نہیں کہ یہ بیکار ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گجرے نہیں بنتے یہ فارمک شیڈ ہے اور یہ ہوتی ہے آئرن شیڈ آئرن فارمک شیڈ کمپلیٹ نیم اور یہ اسی کلر میں آویلیبل ہوتی ہے یاد رکھنا یہ بھی نشانی ہے جو وائٹ میں دے گا نا اس طرح کے وائٹ میں تو سمجھیں آئرن فارمک شیڈ نہیں دے رہا آپ کو فارمک شیڈ دے رہا ہے یہ آتی ہے کہلاتے یہ دو پارٹ میں پر پڑے میں اس کو ادھر رکھتے ہیں یہ ایک کلاتی ہے یہ دیکھیں اس کی نشانی بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ پریس کی اور یہ چپک گیا آپ اسی طرح ہی یہ ہے اب یہ دیکھیں کتنی لچکدار ہے اس کو میں تھوڑا توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ربڑی شیڈ ہے آئرن شیڈ ربڑی شیڈ ربڑی شیڈ فارمک وائٹ فارمک کلر ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹس ہے گجرے ہمیشہ ربڑی شیڈ کے اور فارمک شیڈ کے پارمک ربڑی شیڈ فارمک آئرن شیڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں لچکدار اس کے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو پریس کری جارہوں لچک آئی جارہی ہے یہ دیکھو اب یہ کھل گئی ہے یہ دیکھو کتنی لچک ہے اس میں اور یہ پوری شیڈ اس طرح ہوں یہ دیکھیں پیور وائٹ ہے اور پیور یہ کلر ہے اور یہ اس کے پورے گجرے اس طرح سے یہ بنتے ہیں اور جو بیچ والا پولون ہوتا ہے یہ اورنچ جس طرح میں نے بنایا ہوا ہے وہ اس شیٹ کا میں نے بنایا ہوا ہے یہ ساری ارینجمنٹ اسی طرح ہی اس کی کرنیاں آپ نے اور یہ اس طرح سے بنیں گے اور یہ شیٹ بہت مہنگی ملتے ہیں اس کا یاد رکھیں مٹیریل جس میں جو یوز ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اب میں نے آپ کو شیٹ کے بارے میں بتا دیا ربڑی شیٹ یہ اور آئرن شیٹ یہ اور سمپل فارمک شیٹ یہ اور کلر فارمک شیٹ یہ گجرے اور جودری جب بھی بنتی ہیں ان دو شیٹ کی بنتی ہیں ان شیٹوں کی کبھی نہیں بنتی مجھے نے جادہ جزاک اللہ حیر اللہ نکبان اللہ حفی دیکھتے رہنا کے بیڈو کریشن اور بہت ہی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے برائے مرمانی لائک منٹ شیئر سسکرائب آپ نے دور کرنی ہے اس کی پہچان بھی بناتی ہیں اور یہ گز کے حساب سے ملتی ہے رول ملتا ہے گز کے حساب سے ملتا ہے یہ اس چیز کا حیار رکھیں اور یہ فل مہنگی ہوتی ہے یہ پندرہ سو سے شروع ہوتی ہے اور آگے چلتی جاتی ہے یہ اتنی کوالٹی ہیں اور پہچان ہونا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھ لیں اور ہمیشہ کلر اس سے ترہی آئے گا وائٹ اور اوف وائٹ بغیر لائٹ کے بھی دیکھ لیں گے یہ پیور وائٹ ہی ہے ذرا سا داگ نہیں ہے اس میں یہ اتنی فریش ہے اور گجرے آپ کے سامنے ہیں مجھے دیں اجازت جزاکاللہ حیر اللہ نگبان